سوڈنٹ سب ہم بات کر رہے گے گلومل وامنگ کی جیسے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کارپنک سائٹ کی مقدار ہماری ارت کے ٹمپریچر کو منڈین کرنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے لیکن بعض دفعہ اس کی مقدار ہمارے فوسل فیول کے بہت زیادہ استعمال سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر یہ بہت زیادہ ہیٹ کو ریٹین رکھتی ہے اور بہت زیادہ ٹمپریچر انگریز ہو جاتا ہے جس سے ہماری زمین جو وہ گھرم ہو جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں گلومل وامنگ ٹھیک ہے گلومل وامنگ ارت اور وامنگ کا مطلب آپ کو پتا ہے گھرم ہو تو ہم ڈسکس کریں گے ہماری زمین کا جو ایوری ٹمپریچر ہے وہ ڈے وڈے انکریز ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے گلومل وامنگ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کس کی پر افیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیفورسٹیشن ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں اسی طرح سے ان میں سے ایک فیکٹر ہے ون اف دم ایس گرین ہاؤس گیسز ٹھیک ہے گرین ہاؤس افیکٹ ایس ون اف دا ایمپورٹن فیکٹر آف گلومل وامنگ گرین ہاؤس ہم ابھی ڈسکس کر چکے یعنی ہماری زمین کے ٹمپریچر کو انکریز کرنے میں کاربن ایکسائٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور جو کہ ہماری ایک گرین ہاؤس گیس ہے بہتا کیا ہے کہ فوسل فیولز کے بہت زیادہ استعمال سے کاربن ایکسائٹ کی ایٹموسفیر میں مقدار انکریز ہو ٹھیک ہے اور ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اپنے پریویس لیکچر میں کہ کاربن ایکسائٹ کیا کر رہی ہے کاربن ایکسائٹ ہماری زمین سے نکلنے والی ہیٹ ویفز کو ایبزوب کر رہی ہے ریٹین کر رہی ہے اور اس طرح سے ہماری ارتھ کا ٹمپریچر جو وہ انکریز کر رہی ہے اگر تو اس کے مقدار نومل ہو تو یہ ہمارے لئے یہ پوزیٹیف ایفیکٹ ہے that is called گرین ہاؤس ایفیکٹ اور یہ پوزیٹیف ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ رات کو بھی تھنڈی نہیں ہوتی اور اس کا ٹمپریچر نومل رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے مقدار زیادہ ہو ڈے بڑھے جیسے کہ کاربن ایکسائٹ کی مقدار انکریز ہو رہی ہے تو پھر یہ ہمارے لئے الارمنگ ہے کیونکہ ہماری زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے گریٹر دا کاربن ایکسائٹ گریٹر ویل بی دا وارمنگ ٹھیک ہے جی گریٹر دا مونٹ آف کاربن ایکسائٹ تو گریٹر ویل بی دا وارمنگ ٹھیک ہے جی وارمنگ آف دا ارت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا مین پوائنٹ ہماری کرین ہاؤس کی ایسی ہے اگر وہ کاربن ایکسائٹ کی گیس ہماری کاربن ایکسائٹ جو ہے وہ ہماری ہوا میں ہماری فیضہ میں زیادہ ہے تو یہ مینز کہ وہ زیادہ ہیٹ کو ٹرائپ کرے گی اور اس طرح سے ہماری زمین کا جو ایوریٹ ٹمپریچر ہے وہ انکریز کر دیں گی ٹھیک ہے اور زیادہ سے بات ہے ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے تو گلوبل جو ایک درہا کی وارمنگ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے بہت سارے آفٹر ایفیکٹ ہیں بہت سارے اس کے ایفیکٹ جو ہم ڈسکس کریں گے گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں اور سب سے میجر ایفیکٹ اس کا ہی ہے کہ زیادہ سی بات ہے کرپنک سائٹ کی ایٹموسفیرک میں اماؤنٹ انکریز ہونے کی وجہ سے ہماری ارث کا ایوریٹ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے ہماری ایٹموسفیر کا ایوریٹ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے تو ایوریٹ ٹمپریچر آف آور ایٹموسفیر اس انکریزنگ ڈے بڑے دے اور اس کا تقریباً ریشو جو ہے وہ 0.05 پرسنٹ پر یل جاری ہے یعنی کرپنک سائٹ کی بڑتی مقدار کی وجہ سے جس نے ہیٹ روٹین کرتی ہے ہماری ایٹموسفیر میں اس سے بہت سار ایفیکٹس ہو رہے ہیں اس میں سے سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ایٹموسفیر کا تمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ایوریٹ ٹمپریچر آف آور ایٹموسفیر اس انکریزنگ ٹھیک ہے ٹھیک سیکنڈلی اگر ہماری کلوبل کا آوالی آرد کا تمپریچر اس طرح سے انکریز ہوگا تو ویدر پیٹرن چینج ہو جائیں گے گرمیاں جو ہیں وہ پرولانگ ہو جائیں گی سردیاں شورڈ ہو جائیں گی اس طرح سے بہت سارے چینجز ہوں گی ان ویدر پیٹرن ٹھیک ہے موسم جو ہیں ہمارے وہ انپرڈکٹیبل ہو جائیں گے یہ اس کا دوسرا ایفیکٹ ہو گیا تیسی بار یہ کہ گلوبل وارمنگ سے پہاڑوں پہ جو برف ہے وہ پھگل جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے فلڈ رسک انکریز ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ اس کو کوٹکس ہوتے ہیں it will melts the glaciers ٹھیک ہے glaciers برفانی دودھوں کو کہتے ہیں برف کے جو بڑے بڑے سے بالز ہوتے ہیں and snow caps اور جو پیگ پہ ہماری snow کی برف کی جو چوڑیاں بنیویاں وہ ساری melt ہو جائیں گے اور کیا انکریز ہو جائے گا increase flood risk ٹھیک ہے سلاب آنے کے خطرے بڑھ جائیں گے زیادہ سے بطہ پانی melt ہوگا تو بے کے وہ نیچے والے low line areas میں آئے گا اب جب اس طرح سے یہ پانی melt ہو کے low line areas میں آئے گا تو sea level ہمارا increase ہو جائے ٹھیک ہے sea level is rising increase ہو رہا ہے بات کہ low line area جو ہے وہ اس میں سب مرچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ جب گئیں جہاں پر پہلے عبادی ہوتی ہے مطلب زمینی علاقہ تھا وہ سارا جو ہے وہ no longer no longer habitable 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 ٹھیک ہے تو وہاں پر اب عبادی نہیں رہ گی زیادہ سی بات ہے وہ سمندروں میں کنورڈ ہو گیا یعنی کہ جو بیدانی علاقے تھے جب اوپر سے پانی جو ہے وہ melt ہو کے sorry برٹ melt ہو کے نیچے آ رہی ہے پانی آ رہا ہے global warming کے وجہ سے تو وہ low line area جو ہے وہ سارے کنورڈ ہو جائیں گے سمندروں میں دریاؤں ٹھیک ہے تو اس طرح سے سی لیول بھی ہمارا انکریز ہو جائے گا تو these were all the factors of global warming семیятی شکل بنیدی